موسیقی آداب مصف جوہار میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبد الرحیم دیکھیں گے تفصیل سے تمام خبریں آغاز کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ سی ایم ہمت سورے نے دیوگھر اور جامتڑا کے کسانوں کو دی سوگات میگا لفٹ سیچائی اوجنا کا کیا آشو لانیاز پرواسی مزدور کے بھومبائی میں علاج کے دوران موت مطری بیبی دیوی نے کیم پریجنوں سے ملاقات کہا دلائیں گے سرکاری لاب مولالوی آدو سے ڈرتے ہیں تجسوی آدو کا بھاجپا پر پراہار سہرسہ میں جاتی روزگار سے لے کر میکن انڈیا تک ہرموتے پر تجسوی نکھیں پوروکرشی بطری سوداکر سنگھ کے بھگڑے بول کہا ادھیکاریوں پر لاتھی نہیں چلائیں بس تھوک دیں درگا پوجا پر دیوگر اور جامتڑا زلہ کے سینکڑوں کسانوں کو جارخنڈ کے سی ایم ہمت سورین نے بڑا تحفہ دیا ہے مخیمتری احمد سورین آج سارٹ کے سکٹھیا بھاراج کے سمیب میگا لفٹ سیچائی یوچنا کی آدھار شلہ انہوں نے رکھی سارٹ استیت اچھے ندی پر بنے سکٹھیا بھاراج کا پانی کسانوں کے خیطوں میں یوچنا کے مادھیم سے پہنچا آیا جائے گا اس میگا لفٹ یوچنا سے پائپ لائن کے ذریعے کسانوں کو خیطی کرنے کے لیے سینچائی کی سویدھا اپلبد کرائی جائے گی آپ کو بتا دیں چار سو پچاسی کروڑ کی لاغت والی اس یوچنا کا لاب دیوگر ہی نہیں جام تارا کے کسانوں کو بھی ملے گا ایک بار فیرس واسطے مطری بننا گپتہ نے مانوطہ کی مثال پیش کی بہر گھوڑا سے جمشد پور آنے کے کرم میں انہوں نے دیکھا کہ سڑک درگٹنا میں ایک ویکتی ایک غائل ہو گیا ہے انہوں نے سویدنا کا پریچائی دیتے ہوئے اپنا کافلہ رکھوایا اور خود اپنے ہاتھ سے غائل ویکتی کو اپنے اسکورٹ واہن کی جپسی کے مادھیم سے ایم جی ام اسپتال بھیجوایا انہوں نے اپنے سرکشہ کرمیوں کو بھی ساتھ بھیجا اور وائرلیس پر امرجنسی الٹ کروا کر غائل کو روانہ کیا آپ تصویروں میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں جارخن کے سواستے منتری بننا گپتہ نے ایک غائل ویکتی کی مدد کی اور جارخن راجے میں روزگار نہیں ملنے کے قارن جارخن سے آئے دن پرواسی مزدور دوسرے راجے کام کرنے جاتے ہیں اور کسی حادثے کے چلتے وہاں ان کی موت بھی ہو جاتی ہے پریوار کے لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ شو لانے کے لیے ایم بولنس کا بھاڑا تک نہیں جھٹا پاتے ہیں جس کے چلتے ٹرین کے وادھیم سے لانا پڑتا ہے جو تین دن بعد شو پہنچتا ہے اور پریوار کے لوگ شو آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں آج ایک بار پھر ایک پرواسی مزدور کی موت ممبائی میں ہو گئی مزدوروں کی موت کا سلسلہ تھمتا نظر نہیں آ رہا گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی جارخن سرکار کے اتپاد اور مدنی شہد منتری بیبی دیوی استانی مخیہ پروین پانڈے پرمود مہتو اور مرتق کے گھر پہنچی پریجنوں کو بیبی دیوی نے سانتھ بنا دی منتری بیبی دیوی نے کہا کہ سرکار سے ملنے والے سبھی طرح کے لاب دلائے جائیں گے ساتھ اشراد کارکرم کے لیے بھی میں اپنی اور سے مدد کروں گی موت ہونے کے قارن سیٹ نے میرے کو پورا خرچہ دیا لانی تین داری کے تجھے تھرپ کو موت ہونے تو کیس مادیم سے لائیں اس کو ٹرین کو مادیم سے لائیں سیٹ پورا کاغذ پتر بناتے دیا ادھر سے پورا کر کے دیا دنباد کی نرسا ویدان سبا شیطر کے باربندیا پول کو سوکرتی ملتے ہی راجنیتی تیز ہو گئی ہے بھاجپا اور جمیم کے بیچ اس کا کریڈٹ لینے کی ہوڑ مجی ہے باربندیا پول کو کابینٹ سے ملی سوکرتی کے اپلکش میں باربندیا گھاٹ پر ابنندن سماروں کا اوجن کیا گیا موقع پر جامتڑا ویدائک ارفان انساری بھی پہنچے اور ٹونڈی ویدائک مطورا مہتو بھی لگ بھگ دو سو ترسٹھ کروڑ کی لاغت سے ڈیڑھ کلومیٹر لمبے فورڈ لینڈ باربندیا پول کو کابینٹ سے سوکرتی ملنے کے بعد پورے نرسا ویدان سبا شیطر میں خوشی کے لہر دیکھ جا رہی ہے اسی کو لے کر جام امودوارا نرسا کے باربندیا گھاٹ پر ابنندن سماروں کا اوجن کیا گیا جس میں جامتڑا ویدائک ارفان انساری شامل رہے اور جمشیدپور کے جادو گھوڑا تھانا شیطر کے کیندارڈی جانے گھوڑا میں ایک پتی نے اپنی ہی پتنی کا گھلہ ریت کر ہتیا کر دی آپ کو بتا دیں کہ موٹیلال مہتو اور اس کی پتنی بلورانی مہتو میں کسی بات کو لے کر ویواد چلا معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ غصہ پتی نے چاکو نکالا اور اپنی پتنی کا گھلہ ریت کر ہتیا کر دی پاہم رتک مہلہ کے دو بیٹے ہیں گھٹنا کے سوچنا ملتے ہی گھٹنا ستل پر پولیس بھی پہنچی اور ماملے میں جانچ کی جا رہی ہے ہمارے تینگا پنچائت کے کیندارڈی گاؤں کے لیٹو گھوڑا گرام میں قریبا سبو کی بات ہے پانچ بجے جیسے اپنے موٹیلال مہتو جو ہے اپنا بی بی کو دھرے دھر ہتیار سے چاکو سے وہ گلہ کٹ کر اس کا ہتیا کر دیا ہے ڈمبری کے آئے چونڈیس گجاڑی ٹول پلازا کے نزدیک پولیس نے اوید کوئلا لدے کے ٹرک کو زبط کر لیا ہے جس میں ٹرک کے ڈرائیور اور خلاصی کو بھی راست میں لے لیا گیا ہے گھٹنا ڈمبری دھانا شیطر کی ہے بتایا جارہ کی ٹرک دھنباد سے اوید کوئلا لوڈ کر بنا رسمنڈی جا رہی تھی تب ہی گرڈی ایس پی دیپک شرما کو ملی گپت سوچنا کے آدھار پر ایک ٹیم بنا کر ٹرک کو زبط کیا گیا پولیس نے ٹرک چالک خلاصی گاڑی مالک اور کوئلا مافیاؤں کے خلاف ڈمبری تھانے میں معاملہ درج کر جانچ کی کاروائی شروع کر دی ہے وہی پولیس کے کاروائی سے کوئلا مافیاؤں میں فی الحال ہڈ کم پمجا ہے اور دیوگر میں ان دنوں چور اچکوں کا بھول بالا ہو گیا ہے آئے دن آدھے درجن سے زیادہ دکانوں میں دیر رات چوری اور چھینتائی جیسے معاملے وہاں پر سامنے آ رہے ہیں درگا پوجہ نزدیک ہے ایسے میں شہر میں شانتی ویوستہ قائم کرنے اور بازار کی رونک برقرار رکھنے کے لئے دیوگر پولیس بھی ایکٹیو بورڈ میں آ گئی ہے چنتہ کا بھروسہ جیتنے اور درگا پوجہ میں بہتر سرکشت ماہول بنانے کے اُدھے شے سے دیوگر پولیس نے بھی کمر کس لی ہے ہاری سیجن جو آنے والا ہے اس کو رکھتے ہوئے اس میں جو آواغمن ہے جو ڈرائفک ریگولیشن ہے اس کا بڑا ہی اتیانت مہتو ہے چاہے وہ لائن آڈر مینجمنٹ ہو چاہے اپرادی گتی ویدیو پر روپ تھام ہو اس میں جو یاتایات بیوستہ ہے ان کا کافی اہم یوگدان داتا انہی سب چیزوں کو دیشتری گوچر رکھتے ہوئے ہم لوگ نے آج ایک انپروچمنٹ ایک ہٹانے کا ایک ہم لوگ نے سنوشت کیا ہے جس میں ہم لوگ نے پرساسن اور پولیس کی مہتی بھویتہ ٹاور چوک سے آجات چوک ہوتے ہوئے بڑا بجار ایس بی رائے روڈ لکشمی مارکٹ سکھا سوا چوک تک ہم لوگ نے پولیس اور پرساسن کے مدد سے ہم لوگ نے انٹی انپروچمنٹ رائے خلصت کیا ہے آگامی پرپتیوار اور یہاں پہ جو ابھی حال فلال میں جو گھٹنائیں ہوئی ہیں جیسے چوری اور چھنٹے کی انہی کو دیکھتے ہوئے لائن آرڈر کے پوائنٹ آف یو سے بھی اور یہاں پہ یاد آیاد کے پوائنٹ آف یو سے بھی یہاں پہ جو علوم انڈل کے وہ گاروں تھربل کٹہرا مخے سڑک کے بوڑیا بستی استثنانی گرامیڑوں نے چھائی ٹرانسپورٹنگ گاڑیوں کو روک دیا اور فروت پر دشل کیا گرامیڑوں نے گاڑیوں کو رکوا کر ڈی ٹیو ادھیکاری کو بلانے کی بھی مانگ کی گرامیڑوں کا کہنا تھا کہ اوورلوڈنگ گاڑیوں کا پریچارن کے چلتے سڑک کی استثیتی کافی خراب ہو رہی ہے سڑک لگاتار ٹوٹ جاتی ہے وہیں چھائی سڑک سے گھرنے کے کارڑن کئی درگٹنائیں بگٹ جاتی ہے لوگوں کی جان تک چلی جاتی ہے سماشار بھجے جانے تک ڈی ٹیو آندھولن سطل پر نہیں پہنچتے ڈی ٹیو آندھولن سطل پر نہیں پہنچتے جام تڑا میں ریپیڈ ایکشن فورس کی ٹیم دوارہ جہاں تڑا میں چھاتر چھاترہوں خبیچ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور نشاہ مکتی کو لے کر جھاگ رک کیا گیا ایک سو چھے بٹالین کے ساہیہ کمانڈنٹ مکش کمار کے مارک درشن میں یہ کارک روائے ہو جیت کیا گیا جہاں ویڈیالے کے پردھانہ چارے سمیت انیشک شک موجود رہے جہاں مکش کمار نے سکول کے بچے اور بچیوں کو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کو لے کر جھاگ رک کیا ساتھ انشاہ مکتی کو لے کر بھی کئی پرکار کی جانکاریاں دے گئی ایک ان کو جانکاری دینی تھی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ نسا مکتی پروگرام پلانٹیشن ڈرائیف یہ ہمارے فیملیریزیشن ایکسرسائز کا حصہ تھا آج کل کی لڑکیاں کسی بھی فیلڈ میں پیچھے نہیں ہیں ان کو جاگ رک کرنا جروری ہے آج کل وہ کہیں بھی آگے بڑھ سکتی ہے چاہے وہ ہمارے ٹیم ہو چاہے ہمارے کسی بھی فیلڈ میں دو جیسے ہمارے ٹیم میں بھی لڑکیاں ہوتی ہیں ابھی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں لیکن وہ بھی اس فیلڈ میں آگے جمشیدپور میں درگا پوجا کو لے کر جمشیدپور پیش ایمام مسجد کے ادھیاکش اور انے ویدی ویوستہ سے سنبندیت بیٹھک زلا کے اپایوکت کاریلم آئے اوجد کی گئی اس موقع پر اپایوکت منجونات بھجنتری اور وریے آرکشی ادھکشک کوشل کشور اور ایسٹی ایم بیٹھک میں موجود رہے جہاں درگا پوجا کو شانتیپورن سمپن کرانے کو لے کر ویچار بھی مرش کیا گیا وہیں اپایوکت نے کہا کہ مسجدوں کے ادھیاکش اور ایرپیش ایمام سے آگرہ کیا جاتا ہے کہ درگا پوجا کے سمعے میں کسی طرح کا بھی کوئی وائرل ویڈیو یا فیک نیوز یا کوئی وائرل کرتا ہے تو اس کی سوچنا ترنت زلا پرشاسن کو دے تاکہ پوجا کے سمعے میں کسی طرح کی کوئی بھی واردات نہ پیدا ہو جائے وائی سینئر ایس پی کوشل کشور نے کہا کہ مسجد سمیتیوں سے آگرہ کیا جاتا ہے کہ آپس میں سامجل سے بنا کر بھائیچارے کو قائم رکھا جائے تاکہ پوجا کا تیوہار اور یہ مہینہ صحیح طریقے سے سمپن ہو سکے تینوگارٹ کارا میں بند وچارہ دین قیدی دوارہ فون پر بات کرنے کے وائرل ویڈیو پر بوکارو ایس پی نے سنگیان لیتے ہوئے جانچ کے آدیش دیئے ایس پی پریدرشی آلوک نے جانچ کر چوبیس گھنٹے کے انتر رپورٹ مانگی ہے ایس ایمن پولیس کرمیوں کے خلاف کاروائی تائی مانی جا رہی ہے جنہوں نے قیدی کو لے کر اسے فون دیا تھا آپ کو بتا دیں کہ سنوار کو بوکارو کس در اسپتال میں علاج کے لیے پولیس ابھی رکشہ میں وچارہ دین قیدی سیفیدہ حسین کو تینوگارٹ کارا سے لائے گیا تھا اس دوران قیدی کی بات کرانے کے لیے اسے موبائل اپلپ کرایا گیا تاکہ لوگوں سے بات کر سکے جبکہ قیدی کو ایسی سویدھائی اپلپ نہیں کرانے کا پرابدھان ہے ایسے میں جن پولیس کرمیوں کے ابھی رکشہ میں وچارہ دین قیدی کو اور انڈیا مجلس سے اتحاد مسلمین چطرہ زلہ کور کمیٹی کی اکتیوہ سیے بیٹھک تھانا روڈ استدکیشو پیلس میں ایم آئی ایم کے پروز زلہ عدیقش حافظ منور حسین کی عدیقشتہ میں کی گئی جس میں چطرہ نگر کمیٹی کا وستار کیا گیا اور پورے چطرہ زلے میں اے آئی ایم آئی ایم کے پرچم کو لہرانے اور مضبوط کرنے کا سنکلپ لیا گیا اس بیٹھک میں دور دور سے آئے سارے کارکرتاؤں کو باری باری سے بولنے کا موقع بھی دیا گیا جس میں پرتاب پر پرکھن سے آئے شہنشاہ اختر خان نے اپنے باشن میں کہا کہ ایم آئی ایم صرف مسلمانوں کی پارٹی نہیں ہے یہ پورے بھارت میں دبے کچھلے پچھڑے جاتی اور اصل سیکلر کہنے والے ہندووں کو ساتھ لے کر چلنے والی پارٹی ہے شہنشاہ اختر خان یوازیلا دھک گیا بیہا چترہ پور کمیٹی ہے زمیمبر آج بہت خوشی کا دین ہے کہ ہماری پارٹی کے طرف سے ایک چترہ میں پورگام رکھا گیا اور ہمارے جتنے بھی ممبران ہیں ان سب کیلئے یہ خوشی کی بات ہے ہماری پارٹی کا جو نشن ہے آپس میں اتفاق اور اتخاب کو قائم رکھنا اور پارٹی کو سب کو ایک ساتھ لے کر چلنے کا پیغام دیا گیا آگے بھی ہم لوگ ایک ساتھ رہ کر کام کریں گے ڈمری اسٹیم شہزاد پرویز کو جارخن ملنیوازی پریسنگا سمیتی نے ایک وگیبت دی ہے اس میں انسوچت سماج کے لوگوں نے کہا ہے کہ گریڈی زلے میں تین سو نواسی چوخیداروں کی بحالی کے خبر پرکاشت کی گئی جس میں کوٹی بار بار انارکشت ورگ کے لیے دو سو تیتیس سیٹ انسوچت جنجاتی کے لیے بارہ سیٹ پچھڑا ورگ کے لیے چھبیس پچھڑا ورگ کے لیے انیس سیٹ آرچہ کروپ سے کمزور ورگ کے لیے انتاریس سیٹ لیکن انسوچت جنجاتی کے لیے ایک بھی سیٹ آرکشت نہیں کی گئی جس کو لے کر انہوں نے مخیمانتری کے نام ڈمری اسٹیم کو ایک وگیبتی دی ہے اور مانگ کی ہے کہ زلے میں نکلی چوخیدار بحالی میں انسوچت جنجاتی کو بھی بحالی مارکشن دیا جائے ایک جو اینے بھی گیاپن سوپ رہے ہیں جو ہم لوگ آرکشن کے تحت جو گریڈی جلے میں 389 پت جو چوخیدار کی بحالی گیاپن نکالا گیا ہے جس میں سے یہاں کے ایسی سماج لوگوں کو باہر رکھا گیا آرکشن کے مطابق کم سے کم سہتالی سٹ ہونا چاہیے تھا جس میں کہ سننے اکتم ہے تو ہم لوگ اس پہ مانگ کر پوٹکا پرمکھ سکور مانی ٹھوڑو پترکاروں کو بتائے کہ پنچائت راجے سمنوک سونی کماری نے پوٹکا بیڈیو نکل کشب کو جہاں سے بے رکھ کر دو بل میں لگ بھگ نو ہزار کی عوید نکاسی بینہ پرمکھ کے استقشر کے کرتی ہے معاملے پر پرمکھ نے کہا کہ ڈیڑھ سال میں یوجناوں کو پنچائت راجے سمنوکھ سونی کماری دوارہ نہیں چڑھایا جا رہا ہے جس کا چلتے وکاسکارہ میں بادھائیں اتپن ہو رہی ہے تو دوسری طرف بیڈیو کے ستانانترن ہونے کی خبر سے ہی عوید روپ سے بینہ پرمکھ کے استقشر کے ہی پیسوں کی نکاسی کر لی گئی آپ کو بتا دیں کہ پندروے ویتائیو کے پیسے سے چار ہزار دو سو بہتر روپے اور چار ہزار سات سو چار کی نکاسی سات اکٹوبر دوزار تے اس کو بیسرل انٹرنیٹ کے نام سے سونی کماری نے اپنا اکاؤنٹ میں کروالی ہے پرمکھ نے کہا کہ بینہ وینڈر کے کس طرح سے پنچائد رات سمن وقت دوارہ اپنے اکاؤنٹ میں پیسوں کو ٹرانسفر کیا گیا یہ عوید ہیں ایوان میرے بینہ استقشر کے پیسے کی نکاسی بھی غلط ہے ماملے کو لے کر ڈی سی سے شکایت کی جائے گی اور کاروائی کی مانگ بھی کی جائے گی ماملے پر سونی کماری نے کچھ بھی کہنے سے سافنگ کار کر دیا اور فرضی مینی کال سینٹر استعپیت کر اپراد کر رہے ہیں نو سائبر اپرادیوں کو پولیس نے گریڈی میں گرفتار کیا ہے گریڈی سائبر اپراد کی روکتام میں جھوٹی پولیس کو یہ بڑی سفل تاعت لگی ہے آپ کو بتا دے پولیس نے سائبر اپرادیوں کے ویرود کا کڑی کاروائی کرتے ہوئے نو اپرادیوں کو دبوچہ ہے سومبار کو پرٹانڈ ستیت پولیس ادک شکارہ لے میں اس پی دیپک کمار شرما نے پریس کانفرنس کر اس بات کی جانکاری پیتی ہے اور اب خبریں بیہار پردیش سے سہرسام آیوجت یواجن سمواد کارکرم کا ریپٹی سیم تجسوی آدھا انہیں دیپ جلا کر ویدیوت اتگاچن کیا اس دوران انہوں نے بھاجپا سرکار کو جھم کر کھیرا کہا کہ بھاجپا بیہار میں لالو سے ڈرتی ہے سب سے ادھک لالو جی سے جاتی ہے گھڑنا کا ویرود کرنے والے بھاجپا کے لوگ ہیں یہ گھڑنا کسی کے خلاف نہیں ہے اس سے پتا چلے گا کہ اس کی استطیق کیا ہے انہوں نے کہا آرچیڈی کی طاقت یووہ آرچیڈی ہے پورے دیش پر قبضہ جمانے کے لیے بھاجپا پریاس میں تھی بیتے ورش مخیمنتری اور ہم لوگوں نے مل کر بھاجپا کو جواب دیا تھا اسی کا پرینام ہے کہ آج پورے دیش میں ویپکشو ایک جھوٹ ہے آپ کو بتا دے نتیش خمار کے انڈیا لائنز گھڑ بندن کی سکھ بگاہٹ کو لے کر تمام دل شامل ہوئے تجسوی آدو کا اس دوران سواگت کیا گیا رہتا زلے کے ڈھیر استت عبدالقیوم انساری نگربھون مصراتن سنسکراتی چویتنا پریشت کے رہتا سکائی دوارہ ابنندن سمارو کا آئو جن کیا گیا جس میں مخیاتی تھی بھاجپا مہمنتری اور پورویدھائک مطلیش تیواری اور بھاجپا یوہ مورچہ پردیش عدیقشو بھارتین دو مشٹا نے سیوکتروپ سے دیب جلا کر کارکرم کشروعات کی مخیاتی تھی بھاجپا مہمنتری اور پورویدھائک مطلیش تیواری نے کہا کہ جب پردیش کے شکشا مطری رام شریط مانس پر سوال پیدا کر سکتے ہیں تو اسی چاچا بھتیجے کی پارٹی کے شکشا مطری سے اور کیا امبیت کی جا سکتی ہے اور بیہار سرکار نے مالاکر بہیڑیا اور چندروونشی کی جاتی کے سنکھیا میں کمی آئی ہیں اس طرح کی جاتی کا جنگڑنا کے بعد ریپورٹ سامنے آئی پہلے دوزار سولہ میں بیہار سرکار دورہ کی گئی جاتی ہے جنگڑنا کاروائی میں یہاں اکڑے کچھ زیادہ تھے سرکار کو اس کا جواب دینا چاہیے ارثک سروے کے ریپورٹ کو ساروچنک نہیں کیا جانا چاہیے تھا یہ بھی صحیح نہیں ہے جیڈیو کے پریوار نے میرے نیجی جانکاری کو ساروچنک کیا یہ صحیح نہیں کورٹ میں سرکار نے جواب دیا تھا کہ ہم کسی کی بھی نیجی جانکاری کو ساروچنک نہیں کریں گے تمام آروپ خوشوہانے لگائے کا بھی وجہ ہے اب سرکار کا کہنا ہے کہ جات کی جنتی انہوں نے پتائی ہے اور سرکار اب کرے کہ آرثک سروے بھی ہم نے کرایا ہے آرثک سروے کرا لیا ہے آنکریں ہمارے پاس آ گئے ہیں کچھ دنوں کے بعد اس کی ریپورٹ ہم جاری کریں گے سرکار کا ایسا تار جب سرکار کا ایک آنکرہ جوڑا لیا کیسے جوڑا لیا اب دیکھیں ہم اپنے بارے میں کہیں جب ہم نے کہا کہ مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کس جات کے ہیں تو کیسے آنکرہ آ گیا تو جنتا دل اونائٹیب کاریالے کی اور سے میرے پڑیوار کے سدسوں کی سنکھیا اور میری جان آراب ہوجپور زلے کے گڑھانی انچل کے سچے سنیل نے کہا کہ 2022 تک ہی موڈی جی نے سب کو پکا مکان بنانے کا وعدہ کیا تھا 2023 ختم ہونے کو ہے آج بھی گرام انچری میں پچاس سے زیادہ مٹی اور خپریل کے گھر ہیں مہنگائی سے جنتا ترست آج بھی ہر گاؤں میں کافی لوگ پکے مکان راشن کارڈ اور پینشن سے ون چت ہے پینشن بھی ماتر چار سو روپے ہے ابھی غریبوں کو آواز یہ زمین ٹک نہیں ملی پرچہ والا زمین پر دخل قبضہ تک نہیں ہے ان تمام سوالوں پر پندرہ اکٹوبر 2023 کو گڑھانی میں خیگرامس کے زلہ سمیلن میں آنے کا آہوان کیا گیا ہے بیہار سرکار کے پورمتیور آرجیڈی ویدائک صداکر سنگھ نے جن سبھا میں لوگوں کو آمریادت صلاح دی اپنے سمبودن میں آرجیڈی ویدائک صداکر سنگھ نے کیمور میں کسان سبھا کو سمبودت کرتے ہو کہا کہ اگر آپ لوگ آندولن کے دوران عدیقاریوں پر لاتھی برساتے ہیں اور اس کا اثر فٹ جائے گا تو آپ پر 302 یا دھارہ 307 لگ جائے گے لیکن سو لوگ مل کر کلیکٹر کے مو پر اگر تھوک دیں گے تو کلیکٹر سو لوگوں کے ساتھ کیا کر پائے گا بھارت مالہ پریوجنا کے تحت بنارس کلکاتا ایکسپریس میں بنانے کو لے کر چل رہے ویواد پر پھر انہوں نے کھل کر بات چیت کی اور کہا کسانوں کے زمین اس پروجیکٹ کے تحت ہڑپ لی گئی ہے اور خبر رہتاز زلے کے کاراگرس ہے جہاں پر جلالپور میں اخیل بھارتی ہے کورمی شطری محاصبہ کے دوارہ ایک دیوہ سے سمیلن کا آئے اوجن کیا گیا جس میں مخیاتیوٹی کے طور پر پردیش ادیخش ڈکٹرہ خیلش کمار سنگھ اور سیوانی ورط مہا پرابندک بی ایسینل شیو سنگکر چودھری اور کارگہر ویدان سبہ کے پور پردیاشی ادھے پرتاب سنگھ موجود رہے کارکرم کے شروعات دیب چلا کر کی گئی اس دوران اتیتیوں کو ادھے پرتاب سنگھ کے دوارہ فول مالا انگوستر دے کرم کا سواگت کیا گیا اس دوران وقت آؤں نے کورمی اکتا اور سنگٹھن کو مضبوط کرنے کو لے کر بھی چرچا کی اس دوران جاتی جنگڑنا کو لے کر پردیش ادیخش ڈکٹرہ خیلش سنگھ نے کہا کہ جاتی جنگڑنا میں دھنک جاتی کو الگ کیا گیا جبکہ وہ ہماری ہی اپ جاتی ہے جبکہ منڈل اور رائے جاتی کو الگ درشاہ گیا جبکہ یہ کورمی جاتی کے پارٹ ہیں اگر انہیں ایک کیا جائے تو ہم لوگوں کے سنگھیا اور بڑھ جائے اور موسیف جوہار کے انتیم شنوں میں ایک بار پھر نظار ہیٹ لائنز پر سی ام ہمنت سورین دیوگر اور جامتڑا کے کسانوں کو دی سوگات میگا لیفٹ سیچائی یوچنا کا کیا آشی لانیاز پرواسی مزدور کے موبائی میں علاج کے دوران موت مطرید بیبی دیوی نے کی پریجنوں سے ملاقات کہا جلائیں گے سرکار علام وہ لالو سے ڈرتے ہیں تجسوی آدو کا بھاجپا پر پرہار سہرسہ میں جاتی روزکار سے لے کر میکن انڈیا تک ہرموتے پر گھیرا بوروک رشی ملتری سوداکر سنگھ کے بگڑے بول کہا ادھکاریوں پر لاتھی نہیں چلائیں بس تھوک دیں مصف جوار میں فیلال اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے مصف چیوی نیوز 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 ن